زمانے کے لیے یہ فیصلہ ہے یہ تاریخی فیصلہ ہے یہ ووٹر کی مرضی وہ جس مرضی ہے تو ووٹر اور اسی منشاہ کے مطارق جمہوریت میں نمائندگی ہو اس کی اس کی نمائندگی ہو اور عمران خان کو ایک بار پھر اللہ نے سردھرو کیا ہے یہ عمران خان صاحب آپ کا شکریہ عمران خان جس طرح سے آپ نے سٹینڈ لیا ہے ہمارے لیے لیا ہے ہمارے بچوں کیلئے لیا ہے آپ نے سٹینڈ ہمارے پاکستان کے مستقبل کیلئے لیا ہے ہم آپ کا عمران خان صاحب ہم آپ کے احسان مند ہے آپ نے اپنی ذات کو اپنی ذات آپ آرام سے باہر جا کر کومنٹری کر کے اپنا بہترین زندگی گزار سکتے تھے کروڑوں روپے آپ آرام سے کما سکتے تھے لیکن آپ اس قوم کے لیے آپ درد رکھتے ہیں اس قوم کے لیے اور آپ جو بات کہتے تھے عمران خان صاحب کہ میرا جینا مرنا میرے اپنے پاکستانیوں میں یہاں پہ ثابت کیا ہے اور ما شاء اللہ اللہ آپ کو خروع کرے گا عزت کیس کا بھی فیصلہ آنا ہے تھوڑی دیر میں انشاء اللہ عمران خان و بشرہ بی بی دولوں آج باعزت بری بھی ہوں گے اور وہ کیس آج اس کا فیصلہ آنا ہے آئی کورٹ کا حکم ہے کہا جس کا فیصلہ ہونا ہے جمہوریت میں عوام کی نمائندگی ہوتی ہے اور عوام اپنے حق کا استعمال کرتے ہیں اور یہ ووٹر کے حق کی اس کی حقوق کی پروٹیکشن کا کیس تھا جیسے کہ جاتے وقت میں نکھا تھا کہ جو پی ٹی آئے ہے اس سے جب بھلے کا نشان لیا تو نشان انہی نام و نشان لے لیا جو کہ غلط تھا آپ نام نہیں لے سکتے تھے کینڈیڈیٹس پی ٹی آئے کی تھے اور یہی فیصلہ یہ کہہ رہا ہے کہ وہ کینڈیڈیٹس پی ٹی آئے کے تھے پہلے تو بھلے کا نشان کا فیصلہ ہی غلط تھا لیکن اس کے بعد وہ کینڈیڈیٹس تو تصور ہونے چاہیے تھے پی ٹی آئے کے اور یہی بات آج سپریم کورٹ پاکستان میں کی ہے آٹھ پانچ سے یہ فیصلہ عمران خان کے پاکستانی عوام کے حق میں آیا ہے ووٹر کے حق میں آیا ہے اور انشاءاللہ آگے جو ہے وہ پاکستانی عوام کی ہی ہر چگہ ترجمانی ہونی چاہیے ان کی ریپریزنٹیشن ہو چاہیے اسی کو جمہوریت کہتے ہیں اور اس سے ہمارے ملک میں الیکشن جو ہے الیکشن جو میں پہلے بات کر رہا تھا کہ اگر ہم اس طرح نہیں جاتے ہیں ووٹر کو اس کے حقوق پروٹیکٹ نہیں کرتے ہیں پھر الیکشن کی ضرورت ہی ہے الیکشن ہوتا ہے اس لیے کہ آپ اس سے پوچھتے ہیں یاد رکھیں صرف الیکشن میں جمہوریت نہیں ہے صاف و شفاہ الیکشن میں جمہوریت ہے میں یہاں پہ یہ بات کروں گا کہ عمران خان چوبیس کروڑ عوام کی رگوں میں خون بن کے دور رہا ہے اب یہ فارم سینٹالیس والی حکومت کو چھوڑ دینا چاہیے اقتداء اور اس کو اپنے گھر جانا چاہیے اور یہ حکومت جو ہے عوام کے جو صحیح معنوں میں متحم نمائندے ہیں جن کا منڈیٹ چوری کیا گیا ہے ان کے حوالے کی جانا چاہیے تب ہی پاکستان ترقی کرے گا اور پاکستان آگے بڑھے گا اگر اس حکومت کے ابھی بھی اس حکومت کے پاس ان کو حکومت کرنے کے لیے چھوڑا گیا تو پاکستان کا بہت بہت نقصان ہوگا جو نقابل تعلیٰ ہوگی ہے فیصلے کے حوالے سے تھوڑا سمیں بتا دوں بات یہ ہے کہ پہلے الیکشن کمیشن نے غلط فیصلہ دیا پھر پشاور ہائی کورٹ نے غلط فیصلہ دیا آج سپریم کورٹ نے جو دونوں فیصلے تھے ایک جو الیکشن کمیشن نے دیا تھا اور جو پھر پشاور ہائی کورٹ نے دیا تھا دونوں فیصلوں کو کل ادم قرار دے دیا اور یہ تیرہ رکنی بینچ نے جو سماکتی تھی آٹھ نے ہمارے حق میں اور پانچ نے مخالف آٹھ پانچ سے یہ فیصلہ عمران خان کے حق میں اس پاکستان کی عوام کے حق میں اس جمہوریت کی حق میں انصاف کے اوپر مپنی فیصلہ آیا ہے انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے آج اتکیش میں بھی اسی طرح سے فیصلہ جو ہے عمران خان صاحب اور گشرا بی بی صاحبہ کے حق میں آئے گا اور وہ باعزت بری ہوں گے انشاءاللہ جیتے گا عمران خان جیتے گا پاکستان سندہ پان کون بچائے گا پاکستان آج ہے آپ آج ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آج خواتین کا